اور اسلامی ایک ایسا ریلیزن ہے دنیا کا اکیلا جو یہ کہتا ہے کہ جو اسلام کے اندر سے باہر نکل جائے اس کو قتل کر دو اس کو مار ڈالو کہاں پہ لکھائی ہے یہ بات نہیں 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 آپ کو اب جو یہ بولا ہے آپ کو کہاں پہ لکھائی ہے میرے کو ابھی دکھا دیجئے میں ابھی اسلام چھوڑ دوں گا اسلام علیکم میں مسلم ہو جی شکریہ جی اب سوال پوچھئے مجھ سے آپ کی سوال نہیں آج ہمارا ٹاپک جو تھا اکیبر صاحب وہ یہ تھا کہ جو دیوبندی مسلک ہے دیوبندی جو فرقہ ہے آئے اس کی کچھ تعلیمات کو ہم نے سامنے رکھا ہے ایک ویڈیو کے مادیم سے تو آپ نے سنا ہے سر ہمارا نہیں 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 سنا ہے دس منٹ پہلے جن کیا تھا تو آپ کا آپ کا کیا خیال ہے دیوبندی مسلک کے بارے میں آپ اسے کیسا مانتے ہیں میرا منہ کیا ہے میں تو بس آپ لوگ کا بات سن کے صرف ہستا ہوں میرا کچھ سے تعلق نہیں ہے میں تو آپ لوگ سے کہیں دو تین مینے سے سنتے آیا ہوں میں تو صرف آپ لوگ کو سنتے ہستا ہوں آپ لوگ سے اچھا ٹھیک ہے اکیبر رحمان جی یہ ہم چیز سائیڈ میں کر دیتے ہیں اب میں آپ سے آپ ہی رکے 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 نہیں نہیں میں بتا میں آپ کے لئے آسان کر رہا ہوں میرے بھائی جو میرا ٹاپک ہے وہ میں نے ہٹا دیا ہے اس پہ میں آپ سے بات نہیں کرتا اب آپ مجھے یہ بتائیے اکیبر صاحب کہ آپ جو ہے نا ہماری کونسی بات پہ ہستے ہیں کوئی ایک بات آپ بتایا ہم اس پہ آپ سے بات کریں جی آپ لوگ صرف اسلام کا برائی کرتے ہیں کیوں آپ لوگ کو اور دوسرا کیا درم نہیں دیکھتے ہیں جی بہت اچھا سوال ہے لیکن ہزاروں بار آ چکا ہے اور ہزاروں بار ہم جواب دے چکے ہیں ابھی چھوٹے در پہلے میں نے ایک چیز بولی تھی آپ کی بربھائی یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام میں ہی پرابلم ہے اسلام میں تو بہت زیادہ پرابلم ہے لیکن ادھر ریلیزن میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کی غلط ہے جن کو ٹھیک ہونا چاہیے اور اسی میں سے ایک ہے جاتیوات جو سناتنی مذہب کے اندر ہے اور میں نے یہ کہا بھی ہے کہ میں اس پہ بات ضرور کروں گا تو آپ کا یہ کہنا غلط ہے کہ ہم صرف اسلام پہ بات کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تک ہم نے صرف اسلام پہ ہی بات کی ہے اور اسلام پہ ہی مسلم بات کرتے ہیں اس کا ریزن یہ ہے اکیب اور بھائی کہ ہم بھی اب تک آپ کی طرح ہی کچھ ٹائم پہلے تک آپ کی طرح ہی ہم بھی مسلمان تھے ہم نے اسلام کو فالو کیا اسلام کی کتابیں پڑیں اسلام کی ہی نولیج ہمارے پاس ہے اور اسلام ہی ایک ایسا ریلیزن ہے دنیا کا اکیلا جو یہ کہتا ہے کہ جو اسلام کے اندر سے باہر نکل جائے اس کو قتل کر دو اس کو مار ڈالو کہاں پہ لکھا ہے یہ نہیں نہیں آپ جو یہ بولا ہے کہاں پہ لکھا ہے میرے کو ابھی دکھا دیجئے میں ابھی اسلام چھوڑ دوں گا اگر آپ نہیں چھوڑا نا آپ پر دکھا نہیں سکتا ہے نا تو آپ بولیے پکی بات ہے سر جی 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 آپ کو کہاں پہ لکھا ہے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو کہاں پہ لکھا ہے کہاں پہ کہاں پہ لکھا ہے آپ کو اسلام چھوڑ دینے کا بعد میں آپ کو قتل کرنا چاہیے اس بندے کو کہاں پہ لکھا ہے اور آپ کس کہاں سے سنائے ٹھیک ہے آپ کی بات ہو گئی اب میں بولوں سر جی 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 میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اسلام چھوڑ دے تو اس کو قتل کر دو تو آپ مجھے یہ بتائیے جیسا کہ آپ اسی سٹریم پہ آپ کی طرح سے شعور آ رہا ہے آپ ٹھوڑا نیوٹ کر لے جب تک میں بول رہا ہوں آپ کے لئے یہ بولا ہے جی جی اکیبور صاحب آپ نے ابھی بہت اچھی بات بولی آپ نے بولا کہ اگر میں یہ دکھا دوں کہ اسلام چھوڑنے کے اوپر قتل کر دو ایسا کہیں اگر میں لکھا آپ کو دکھا دوں تو آپ اسلام چھوڑ دیں گے آپ نے یہی بات بولی سر ایک بار پلیس کنفرم کر دیجئے ہاں ہیلو جی جی میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ کو قائب پہ لکھا ہے اس بات اسلام چھوڑ دینے کے بعد میں آپ کو قتل کیا جائے ٹھیک ہے اگر ایسا ہوتا سنیے 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 نا یار بات کو کمپلیٹ کرنے دیجئے نا یار نہیں 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 اب ایسا ہوتا ویسا ہوتا نہیں آپ نے یہ بولا کہ اگر میں آپ کو دکھا دوں ارے بھائی ساب میں بول رہا ہوں آپ سنیے نا یار بولیے ارے میرے بات کو نہیں سنتے آپ خود بولے جاتے ہو میں بول رہا ہوں اگر ایسے ہوتا تو کتنے لوگوں نے اسلام چھوڑ چکا ہے یا باقی مذہب میں اسلام پہ آ چکا ہے تو ان لوگوں کو کیوں کہ وہ قتل نہیں کیا جائے گیا نہیں نہیں سنے سنے میری بات سنے اس پہ ہم بعد میں جائیں گے کہ کس کو قتل کیا گیا کس کو نہیں ابھی آپ کا مطالبہ مجھ سے یہ ہے کہ آپ مجھے دکھا دیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اسلام چھوڑ دے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے ٹھیک ہے جی جی بلکل بہت اچھی بات ہے سر یہ لیجئے میں آپ کو آپ ایک باقی ہے آپ حدیثوں کو مانتے ہیں میں دیکھئے ایسا ہوں کہ اتنا میں اسلام میں ہونے کا بد میں سنیے سنیے حدیث کو ماننا ہے سنو 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 اب بات کو لمبا مستہد میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ حدیثوں کو مانتے ہیں ہاں یا نہ جی میں دیکھئے میں اسلام میں ہو ضرور لیکن میرے میں صرف اتنا ہی مانتا ہوں میرے کو نمس پرنا ہے بس میرے کو کمانا ہے اپنا فیملی دیکھنا ہے بس اتنا ہی میں کر سکتا اور دوسرا کچھ حدیث کیا ہے کیا نہیں ہے اسب میں نہیں مانتا ہے اسب کو اوہ بھائی میرے یہ دیزنٹ میٹر ایریلیونٹ بات ہے کہ آپ کیا مانتے کیا نہیں مانتے ابھی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ جی اگر آپ مجھے دکھا دیں کہ اگر کہیں یہ لکھا ہو کہ اسلام جو چھوڑ دے اس کو قتل کر دو تو میں یہ بول رہا ہوں کہ میں وہ تم کو دکھانے لگا ہوں مجھے یہ بتا دے کہ آپ حدیثوں کو مانتے ہیں آپ حدیثوں کو مانتے ہیں جی جی اگر اتنا زمانہ سے سب مانتے ہیں تو ہم کیوں نہیں مانیں گے اگر سب نیرنڈہ مہدی جی کو مان رہا ہے تو ہم کیوں نہیں مانیں گے ویری نائس برادر ویری نائس چلے میں آپ کو حدیث دکھانے لگا ہوں ٹھیک ہے جی آپ ایک سگن مجھے پولنے دیں میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں کہاں لکھا رہا ہے میرے کو آر بھی پر بھی پرانی آتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ میں آپ کو ہنڈی اردو انگلیش جو آپ کو آتا ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے صحیح ہو گیا چی چی یہ صحیح حدیث ہے ٹھیک ہے جی اور سنن نسائی کی 4064 حدیث ہے جرہاں سے پڑھ دے کیا لکھا ہوا ہے پڑھیں تھوڑا جم کر سکتا ہے تھوڑا جم کرجیے نا یہ لو انگلیش تو پڑھ لیتے ہو نا تھوڑا بہت آتا ہے اتنا زیادہ چلی آپ پڑھ کے سنا دیجئے اس میں لکھا ہوا ہے جی it was generated from انس یعنی کہ انس رضی اللہ ان کی روایت ہے ابن عباس ابن عباس نے کہا the messenger of اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کہا whoever change his religion whoever change his religion kill him جو اپنا دین چھوڑ دے جو اپنا مجھب چھوڑ دے اس کو قتل کر دو جی تو آپ اسلام چھوڑیں گے ابھی ایسے دیکھئے اگر ایسا ہوتا تو اگر ایسا ہوتا تو کتنی لوگوں نے تو اسلام چھوڑ چکا ہے تو ان لوگوں سے قتل نہیں کیوں کیوں گے کہ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایسا ہوتا نہیں بھائی بات بولنا چاہتا ہوں بتاو پھر آپ کہاں لکھا ہوں گا تو اور ایسا کئی ہوتا ہے کیا اتنے لوگ چھوڑ رہے ہیں تو تو جو لوگ چھوڑ رہے ہیں تو کون چہرہ دکھا رہا ہے اور کون کہاں پر چھوڑ جا رہی ہے آپ کو نہ تو سوشل میڈیا معلوم ہے نیوز چینل معلوم ہے نہ اکبار معلوم ہے نہ کوئی بات معلوم ہے سر مرتد کی سزا صرف ہٹا دو بلیت سوئنی کا قانون رہنے دو صرف مرتد کی سزا ہٹا دو اور پھر دیکھو کتنے مسلم ہیں مسلم کنٹری میں سنے سنے میں آپ کو کل اس کی باری میں ضرور بات کروں گا میں کل قرآن لے کے بیٹھ جاؤں گا آپ کا سامنے میں اکیبر میری بات سنے اکیبر میری بات سنے ایک سیکنڈ بروڈر آپ کو بھی بات دیتا ہوں پہلے اکیبر سے بات ہو جائے کمپلیٹ اکیبر بھائی آپ کی طرف سے شاوند آ رہا تھا وہ جاتے میں میوٹ کیا ہوں ایک سیکنڈ بھو گئے آپ نے برادر ابھی جو بات کہی ہے کہ آپ قرآن لے کے بٹھیں گے دیکھئے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں حدیث یہ قرآن میں نہیں ہے پہلی بات یہ سنن نسائی کی حدیث ہے اور حدیثیں جو ہوتی ہیں چاہے وہ صحیح البخاری کی ہو چاہے وہ نسائی کی ہو چاہے وہ مسلم کی ہو وہ قرآن میں نہیں ہوتی میرے بھائی وہ حدیث ہوتی ہے حدیث کا مطلب ہوتا ہے وہ باتیں جو جو محمد صاحب اللہ کے رسول نے کہی ہے اور قرآن ہوتا ہے وہ جو اللہ نے کہا ہے اب میں نے تم کو یہ حدیث کے اندر دکھا دیا اب اگر تم قرآن کے اندر دیکھنا چاہتے ہو میں تمہیں قرآن کے اندر بھی دکھا دوں گا اس سے پہلے یہ حدیث دیکھ لو جو میں نے سکرین پر لگائی ہے ایک حدیث ہے جس کو اکرمہ روایت ہے کچھ لوگوں نے اسلام کو قبول کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا علی نے کیا کیا علی نے ان کو زندہ جلا دیا تم کہہ رہے ہو کہیں نہیں ہوتا یہ کیا ہے جب یہ کہیں نہیں ہوتا تو علی نے ان لوگوں کو زندہ کیوں جلایا یہ لکھا وایا بڑھو آگے بتاتے ہیں ابن عباس نے کہا it had been me i will not have burned them the messenger of allah said ابن عباس نے کہا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں ان کو جلاتا نہیں کیونکہ کیوں کیوں نہیں جلاتا کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا no one should be punished with the punishment of allah if it had been me i will have killed them the messenger of allah said whoever change his religion kill him اب اس میں یہ آئی کہا ہے اب باس نے کہ اگر میں وہاں پہ ہوتا تو میں ان کو جلاتا نہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ کسی کو وہ سجا مت دو جو سجا اللہ کی ہے یعنی کہ جلانے کی جہانم میں if it had been me i will have killed them اگر میں وہاں ہوتا تو میں ان کو مار دیتا یعنی کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو چھوڑ دینا تھا کیوں مارا یہ کہہ رہے کہ جلانا نہیں تھا ان کو مار دینا تھا اور اگر میں وہاں ہوتا تو میں ان کو مار دیتا کیوں کیونکہ the messenger of allah said کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے جو اپنا مذہب بدل دے یا چھوڑ دے اس کو مار دو whoever change his religion kill him کتنی روایتیں میں آپ کو دکھاؤں ایک نہیں پچاس سو ہزار کتنی یہ چاہیے آپ کو سنیں میں تو وہی بول رہا ہوں نا میں قرآن کو صرف وہ کیا ہے صرف حدیث کو تمہیں پہلے تو آپ کو بول چکا حدیث کو میں نے کیا نہیں ہے میں تو آپ کو بولا تھا قرآن کو میں لے کے بیٹھ جاؤں میں نے آپ کو حدیث کھوننے سے پہلے کیا پوچھا تھا کہ کیا تم حدیث کو مانتے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم بعد میں یہی کہو گے میں حدیث کو نہیں مانتا اسی لئے پہلے پوچھا میں نے تم حدیث کو مانتے تم نے بولا جب سب لوگ مانتے تو میں کیوں نہیں مانتا میں تو یہ نہیں بولا تھا کہ میں اس کو پڑھا تھا وہ کیا میں اس کو نہیں پڑھا تھا ٹھیک ہے میں صرف قرآن کا باری میں جانتا ہوں جی جی قرآن کوئی طرح جانتی ہو قرآن کی آیت دکھاتا ہوں صبر میرے پاس سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج نہیں میں کال ضرور آ جاؤں گا بھائی صاحب یہ موت سمجھے کہ میں ڈر گیا ٹھیک ہے میں دیکھو میری بات سنو اگر تم واقعی صحیح ہو اور تمہاری زبان کی کوئی قیمت ہے تو تم یاد ہو یہاں پہ مجھے جھوٹا ثابت کر کے جانا یا اسلام چھوڑ کے جانا جیتا کہ تم نے دعویٰ کیا میں نے نہیں کیا تم نے بولا کہ مجھے در گیا تم جو مر گیا اب تم مجھے وہ تو صرف یہ چیز سنی 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 موت کرو اپنا اب میری بات سنو کمپلیٹ بات ہے تم نے بولا کہ مجھے دکھا دو میں اسلام چھوڑ دوں گا میں نے تم کو دکھا دیا تم بولے میں اب حدیث کو نہیں مانتا قرآن سے دکھانے لگا ہوں اس کے بعد تم بولو کہ میں قرآن کو بھی نہیں مانتا تو میرا کام ختم کیونکہ تم اسلام چھوڑو نہ چھوڑو تم نے جہاں ایک بار یہ کام ہے قرآن کو نہیں مانتا تم ویسے اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاؤ گے اب میں تم کو دکھانے لگا ہوں قرآن اور تم بیٹھ کر کے یہاں دیکھو یہ لو جو پانچ کی انتالیس پانچ کی تیتیس میں کھولنے لگا ہوں تمہارے لیے ٹھیک ہے جی آرے بھائی صاحب میں بول رہا ہوں کال میں ابھی میرے پاہی میں اس میں کلیر لے دیکھ نہیں سک رہا ہے اس لیے میں بولا تھا آپ کو میں کال آپ کو لے کے پیٹھ جاؤں گا میں آپ کو آیت دے رہا ہوں میں کون تھا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہی سب کچھ کرو ابھی ابھی دیکھو میں آپ کو آیت دکھا رہا ہوں نا دیکھ لو اور تمہارے پاس قرآن ہوگا کھول لینا یہ لو قرآن آگیا تمہاری سکرین پہ پانچ کی تیتیس ہمارے بھائی صاحب رات کا بارہ مجھے میں ہم قرآن کو کھولیں گے ابھی جا کر کیوں بارہ بجے قرآن پڑھنا منا ہے اچھی کوئی حدیث ہے کوئی روایت ہے آپ سے پاس کہ بارہ بجے قرآن میں سمیر بھائی سمیر بھائی جی آج آج جی آج انہوں دیکھ نہیں پا رہے اس سکرین کے اوپر دیکھ نہیں پا رہے لیکن ان کی جو بات ہے اس پہ خائم رہے اور کل دن کے ہو جالے میں کتابیں دیکھ لے اور اپنا وعدہ پورا کرے اسلام کو چھوڑ دے کیونکہ انہوں نے کیا ہے ہم نے کہہ رہے انہوں نے کہا ہے کہ لکھا ہوا بتاؤ میں اسلام چھوڑوں گا تو آپ دن کے ہو جانے میں دیکھ لے ریفرنس یہاں سے لے جاؤ یہ آیت لے کے جاؤ یہ حدیت سے لے کے جاؤ اور چھوڑ دو پھر آپ دیکھو یہ آیت جی بھائی ایک منٹ ان سے بات ہو رہی ہے نا تو آپ تھوڑا سا صبر کر لیں ساجد بھائی آپ کو بھی میں بات کرنے کا موقع بات جی آپ اپنا میوٹ کریں جرہا اکی بھائی اپنے طرف سے بڑا چور ہے یار ہوا کا ابھی میں نے اسکرین پہ دکھائیے پانچ کی تینتیس یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر تینتیس ہے انما جزاؤ اللہزین یحاری بونا یہاں پہ یحاری بونا کا ویڈ آیا ہے یحاری بونا اللہ ورسولہ ٹھیک ہے یہ پوری آیا ہے ابھی میں نہیں پڑھ رہا ہوں صرف تم کو ترجمہ بتا رہا ہوں انڈیڈ the penalty of those who wage war against اللہ and his messenger and spread mischief in the land is death وہ لوگ جو کی wage war کرتے ہیں wage war کا مطلب کیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں یحاری بونا کے اندر ان کے خلاف ہر بکرانے کا بتایا گیا ہے یعنی کہ جو بلیسفیمی کریں گستاکی کریں یا جو اسلام کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے وہ سارے لوگ اس کے اندر آ جاتے ہیں جو ایسا کریں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ٹھیک ہے ٹھیک اور mischief in the land is death اور اب زمین کے اندر فساد پھیلائے تو ان کے لئے کیا ہے کرکشن کٹنگ آف دیئر ہینڈ دیئر ہینڈ دیئر ہینڈ دیئر ہینڈ اپوز اپوزٹ سائیڈ ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کو الٹی دیسا میں کٹ دو یعنی کہ ایک ہاتھ کٹو دائیں ہاتھ کٹو تو بائیں پیر کٹ دو بائیں ہاتھ کٹو تو دائیں پیر کٹ دو اس کے بعد جو ہے نا کیا لکھا ہے اور ایکسائل فروم دیئر لینڈ دیس پینیلٹی is disagree فور دیم دیس ورڈ ان دیو سفر دیمسل پنشمنٹ ان دی ہیئر آفٹر یعنی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کٹ کر کے اور ان کو الگ الگ جو ہے سمتوں کی طرف یعنی الگ الگ دیساوں کی طرف ان کے ہاتھ پر کٹو اور ان کو قتل کر دو اور یہ ان کے لئے زمین کے اندر سجا ہے مرنے کے بعد ان کے لئے بہت بڑا عجاب ہے اسلام ابھی چھوڑو گی کی کل پڑھ کے چھوڑو گی ٹھیک ہے میں کال آپ کو لائٹ میں آؤں گا آ کے بات کروں گا ٹھیک ہے کال میرے کو پورا اس میں جا کتنا نمبر آئے تھے سورے پاچ کی آیت نمبر تیتیس سورے مائدہ کی آیت نمبر تیتیس ٹھیک ہے میں آپ یار آئے تھے یار سر آپ آئے تھے ہمارے اکیبر خان صاحب خان صاحب وہاں آئے تھے یار ایسے بن کے آئے کہ پہلی بال پر چھکا مار ہو گئے آپ تو سیدھا سٹمپ آؤٹ ہو کے چلے گئے آرے سیدھے سٹمپ آؤٹ ہو گئے آپ کیل سے باہر نکل گئے جلی آجیں گے چلیے کوئی بات نہیں سٹمپ آؤٹ ہو کے جا رہو اسنا سبردست آپ کو دوسرا بال دالا ہے سمیر میں کہ آپ سیدھا ڈی سی ہو گئے آپ ایر میں میں آپ کو بول رہو آپ سے ابھی ٹین سوال پوچھوں گا چیل ہے جی جی جب تم ٹین سوال ہم سے سب پوچھنا جب تم اس بات کا جواب لے آؤ یا تو تم اسلام سوڑ دو یا تو میں کھانا کھانا جب تم آؤگے میں تمہارا انتظار کروں گا جب تم آؤگے میری سپی رہے گی تمہارا انتظار کروں گا تم آنا اس کو اپنے سوال پوچھنا ٹھیک ہے اور میں آپ سے نہیں ابھی میں آپ سے دو سوال پوچھوں گا تین سوال نہیں ابھی میں آپ کو ریموو کر رہا ہوں ابھی میں آپ ایک بھی سوال نہیں لوں گا کیونکہ پہلے آپ کو یہ ہوم برگ جو دیا ہے پہلے آپ اس کو کر کے موسیقی